نوشکار دوستو میں ہوں سلمان فاغت کرتا ہوں آپ سبی کا ٹرینڈنگ ورلڈ میں بگ بو سیزن 14 کے گھر کے اندر چل رہے ہیں ایک کے بعد ایک گھمہ سان اور ایسے موقعے میں بگ بو سیزن 14 کچھ نیا کر کے دکھانا چاہتا ہے بگ بو سیزن 14 کے گھر کے اندر جو چار ریجیکٹڈ کنٹسٹنٹ تھے چھلیے اس میں سے ایک سب سے ایمپورٹنٹ ریجیکٹڈ کنٹسٹنٹ یہ رہا نشان سنگھ ملکانی نشان سنگھ ملکانی کو ٹاسک دیا گیا پوری طریقے سے یہ کلرز کے ہی آدیش تھے یہ بگ بو س کے آدیش تھے جو ان کو فالو کروانا پڑا کیا چیز نشان سنگھ ملکانی کو بکنی والا ٹاسک پورا کرنا تھا کہ ان کو بکنی پیان کے رکھنی ہے ایک ہفتے تک اور ساتھ میں اپنے ماتھے پہ ریجیکٹ لکھ کر رکھنا ہے اور جب بھی آپ سینئر کو دیکھو گے تو آپ یہ بولو گے یہ پوری طریقے سے ہینا خان کہتی ہوئی نظر آئی ہینا خان کی طرف سے ہمیں یہ سب دیکھنے کو ملا اب انفیکٹ اس بیچ ایک بات سامنے آ رہی ہے کلرز نے ووٹنگ کے لیے کلرز نے ووٹنگ کے لیے نشان سنگھ ملکانی کے یہ پکچر شیئر کر دیا اپنے انسٹرگرام اوفیچرل ایکاؤنٹ پر وہاں پر فینس کے دھیر سارے کومنٹس آ رہے ہیں فینس کا کومنٹس ایک ہی کومنٹس آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا تو وہی کومنٹس سب سے زیادہ دمدار ہے ایسے میں اور پڑھوں گا تو بہت زیادہ لمبا ویڈیو چلا جائے گا ایک کومنٹس یہاں پر یہ ہے یہ شرمین تہورا کچھ ایسے ہی کر کے نام ہے اور یہاں پر یہ کہتی ہوئی یہاں پر لکھ کر کہتی ہیں شرم کرو بگ بوس شرم کرو بی بی یہ فیملی شو ہے فیملی شو پر بیٹی کے ساتھ باپ یہ سب دیکھیں گی جیان فیملی کے اندر باپ کے ساتھ میں بیٹی بیٹی کے ساتھ میں باپ یہ سب دیکھتے ہیں شو تو یہ شو کے لیے نفرت ہو جائے گی اس شو کے لیے وہ بہت زیادہ نفرت ہو جائے گی تاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی کرواؤ سینئرز کو رکھنا چاہیے تھا سینئرز ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے فیر رہنا چاہیے تو ان کا صاف طور سے اگر نہ آپ کو بتاؤں ان کا یہ کہنا ہے کہ بگ باس شرم کرو آپ کو اس طرح کے ٹاسک نئی رکھنے چاہیے کیونکہ اس شو کو فیملی پرپس سے دیکھا جاتا ہے باپ کے ساتھ بیٹی بیٹی کے ساتھ میں باپ ایسے میں اس شو کو سب ہی واج کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر ایسے ٹاسک دینا ٹھیک نہیں ہے تو فینس کے کلرز کے اوپر اس ٹائم آروپ لگ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کہاں تک یہ پورا معاملہ جا پائے گا کیا اس کے اوپر روک لگ پائے گی یہ تو ہمیں پوری طریقے سے آنے والا ہی ٹائم بتا پائے گا مگر فیلال بنے رہی ہے میرے ساتھ اگلی اپ ڈیٹس کے لیے بھی جیسے اپ ڈیٹس باہر نکل کر آتے رہیں گے میرا کام ہے آپ تک پہنچانا جنہوں نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے کر لیجے تاکہ آنے والی پل پل کی اپ ڈیٹس آپ سے میسنا آسکین